آپ نے کتنی بار یہ سنا ہے جب کسی نے آپ سے کہا ہو کہ یہودی یسو کو قبول نہیں کرتے اگر آپ یہودی ہیں یا آپ کے دوست یہودی ہیں تو آپ نے شاید یہ بیان کئی بار سنا ہوگا ایک یہودی شخص کے لیے یسو کو مسیحہ کے طور پر قبول کرنا آسان نہیں ہے در حقیقت یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک یہودی کی فطرت اور شناکت کے خلاف ہے ایک لمحے کے لیے غور کیجئے یسو جسے عبرانی میں یشوہ کہتے ہیں ایک یہودی تھا جو اسرائیل میں پیدا ہوا جو ایک یہودی کمیونٹی میں پلا بڑا جس نے یہودی قوانین اور رسم و رواج پر عمل کیا اور یرشلم میں یہودی حیکل میں اسرائیل کے خدا کی عبادت کی اس کے اصل پیروکار تمام یہودی تھے اور اس کی تعلیمات جویش سکرپچر سے جڑی ہوئی تھی در حقیقت شروع میں صرف یہودی ہی تھے جو اس پر ایمان لائے اور آج بھی سینکڑوں اور ہزاروں یہودی یسو کو مسیحہ مانتے ہیں اگرچہ وہ یسو کے غیر یہودی پیروکاروں کے مقابلے میں اب بھی تھوڑے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر عمال کی کتاب پندرویں باپ کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت اہم سوال پوچھا گیا تھا کیا آپ غیر یہودی ہوتے ہوئے یسو کو مسیحہ کے طور پر قبول کر سکتے ہیں آج کل ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ یہودی یسو کو قبول نہیں کر سکتے اور یہ کہ یہودی ہوتے ہوئے یسو پر ایمان مطابقت نہیں رکھتا زیادہ تر یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یسو نے ایک نیا مذہب شروع کیا جس کا نام مسیحت ہے ایک کافر مذہب جو گیار یہودیوں کے لیے ہے بدقسمتی سے آج کل یہودی جس یسو کو جانتے ہیں وہ صرف کرسمس کا بیبی جیزت ہے جو اب بھی چرچز میں سلی پر لٹک رہا ہے ایک چوٹا نبی ایک نئے مذہب کا بانی جس کی وجہ سے بہت سے یہودیوں کو ستایا اور مارا گیا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہودیوں نے ہولو کاسٹ کا ذمہ دار بھی مسیحیوں کو ٹھہرایا تھا جس میں ساٹھ لاکھ یہودی مارے گئے تھے افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ بہت سے نام نہاد مسیحیوں نے یسو کے نام پر یہودیوں پر ظلم کیے تھے تو کیا یہ حیرت کی بات ہے کہ بہت سے یہودی لوگ یسو اور اس کے پیروکاروں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے سچ بات تو یہ ہے کہ بہت سے یہودی اس بارے میں نہیں جانتے کہ یسو مسیح پر ایمان اصل میں ہے کیا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اس مسئلے کا سنجیدگی سے متعلق نہیں کیا اور نہ ہی نیو ٹیسٹمنٹ کو کبھی پڑھا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اب بھی اسرائیلی بک شاپس پر نیو ٹیسٹمنٹ کی کپی نہیں مل سکتی مذہبی برادریوں میں اگر یسو کے بارے میں کچھ سکھایا جاتا ہے تو وہ تلمود اور یہودی لوگ داستانوں پر مبنی ہے وہ زیادہ انتہائی بائسٹ اور نیکٹیو ہے یسو پر سب سے سنگین اعتراضات میں سے ایک یسو مسیح کی علوہیت ہے یسو خدا کیسے ہو سکتا ہے خدا کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے خدا انسان کیسے بن سکتا ہے اور کیسے دکھائی دے سکتا ہے خدا کے اندر تین اقنون کیسے ہو سکتے ہیں بہت سے یہودی لوگوں کے لیے انجیل ایک مکمل طور پر غیر ملکی مذہب کی طرح ہے جو یہودیت کے بنیادی اصولوں سے متسادم ہے لیکن حقیقت میں انجیل مکمل طور پر جیویش ہیں اور یہودی صحیفوں میں بہت سی پیشنگوئیاں ہیں کہ خدا انسان بن کر ہمارے درمیان رہے گا خدا کے تین اقنون ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی نظر آتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مین سٹیم یوڈائزم بائبل پر بیس نہیں کرتا بلکہ یہ ربینیکل ٹیچنگز پر زیادہ ہے جس میں ربیوں نے ایک نئی ریالٹی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بہت سی تبدیلیاں کی ہیں انہوں نے یہودیوں کے عقیدے اور عمل کے لیے مین گائیڈ کے طور پر تالمود اور ربینیکل ٹرائٹنگز کو چنا اور بہت سے یہودی لوگوں کو اس بات کی اچھی سمجھ نہیں ہے کہ عبرانی صحیفے گناہ ایمان خدا کے احکام اور مسیحہ کی شخصیت کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں اور ایک بڑی رکاوٹ ایک عام غلط عقیدہ ہے کہ اگر کوئی یسو پر ایمان لاتا ہے تو وہ اب یہودی نہیں رہے گا یعنی وہ شخص یا تو یہودی ہے یا مسیحی یسو کو مسیحہ کے طور پر قبول کرنے والوں پر اکثر خاندانوں اور برادریوں کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے یسو کی پیروی کرنے کی قیمت اکثر دوستوں اور خاندان سے الادگی دمکیاں زلط تنہائی اور اپنے ہی لوگوں کے لئے گدار کہلانا ہے در حقیقت اس بات کے ایویڈنس موجود ہیں کہ مذہبی یہودیوں کو بعض حلقوں میں یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ جو یسو کو فلو کرے اس پر لانت بیجنا یہ آج بھی صدیوں سے رائج ہیں چرچ مسیحت کو پیش کرنے میں نکام رہا ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں خدا کے ساتھ رشتے کا نام ہے اور یہ کہ اس کی جڑے پوری طرح سے یہودی ہیں ایک شخص جو یہودی ہو یا غیر یہودی لیکن روحانی پیداش کے ذریعے یہودی اور غیر قوم دونوں ہی یسو مسیح کے پیروکار بن جاتے ہیں بائبل خود مزید وضاحت کرتی ہے کہ ایک یہودی شخص کے لئے یسو کو قبول کرنا کیوں مشکل ہے رومیو گیروہ باپ ہمیں بتاتا ہے کہ اسرائیل نے جزوی طور پر سکتی کا تجربہ کیا ہے جب تک کہ غیر قوموں کی پوری تعداد نہیں آگئی لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آخر میں یہودی ایک قوم کے طور پر اس کی طرف پلٹ جائیں گے اور تمام اسرائیل بچ جائیں گے یسو ایک یہودی مسیحہ ہے اس پر ایمان لانا سب سے زیادہ یہودی چیز ہے جو ایک یہودی کر سکتا ہے ہمیں اپنے یہودی دوستوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی یہودی یسو کو مسیحہ کے طور پر قبول کرتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ یہودی ہو جائے گا اور اس کی یہودی شناکت گہری ہو جائے گی اور ابراہام ازہاق اور یقوب کے خدا سے اس کی محبت اور یہودیوں کے لئے جذبہ بڑھ جائے گا